یہ ہی آٹن کی پرس ہے اور اس کا یہ کلچ ہے اور ابھی ہم کلچ کھول رہے ہیں کلچ میں ایک بہت بڑی دکت آگی دکت یہ آگی کی چلتے جلتے نا یہ جام ہو رہا ہے اور موٹر کے اوپر بہت زیادہ لوڈ بڑھ رہا ہے تو ابھی ہم کلچ کا یہ بال کھول رہے ہیں اور یہ بال کو ہم نے اٹھا دیا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا پریشر تھا اور پریشر کو نکالنے کے بعد ابھی ہم اس کے بولٹ کھول رہے ہیں یہ مین کیپ ہوتی ہے کلچ کی جس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں اس کے بولٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ چاپیوں میں رپز نہیں تھی لیکن ہم نے ایک مٹیریل لے کے اس کو وائر کٹ کر آکے اس سیج کا لیکن ہم نے کوٹی بنا لی اور کوٹی بنا کے ابھی ہم پراؤڈ کی مدد سے اس کو کھولنے کی کوشش کریں لیکن یہ ٹائٹ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں کہیں ہمیں چوٹ مارکے اس کو کھولنا پڑ رہا ہے پیٹ تو ہے پہلے سے بہت زیادہ ہوتے کیونکہ سارا لوڑ ہی اسی کے اوپر ہوتا ہے اور دوستو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے پھر بھی لائک نہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو چلو آپ کی مرجی ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے سب سے بڑھیا اور سب سے اہم جان کری دینے کیا جو کوشش کر رہا ہوں اتنا باریکی سے اور اتنا صحیح طریقے سے کسی نے آج تک نہیں سمجھایا ہوگا کہ کلچ کیسے کام کرتا ہے بیل کا بھی بڑا ہے تو اس کو نٹ بولٹ کو کھولنے کے لیے بار بار گھومانا پڑ رہا ہے تو گھومانے کے لیے ایک سیٹ سے باری ڈال کے ایک لڑکے کو لگایا ہے کہ تا بھی جب جب بولٹ کھلتا جائے گا تو آگے اس کو گھوماتا جائے اور جو نہیں کھولے گا تو اس کو تھوڑے سے تھوڑا پیٹ کے تھوڑا لوج کر لیں اور اس کے بعد ہم کھولتے جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہمارا کلچ کی پلیٹ تھی آگے والی تو اس کو کھولنے کے کوشش کی ہے کیونکہ یہ ٹائٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی ہمارا یہ پلیٹ کھل گیا ہے اور ہم نے کرین مگا کے اور اوپر سے اس کو چین ڈال لیا ہے اور چین ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے باہر نکال رہے ہیں اس کو باہر نکالنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ بہاری بھی بہت زیادہ ہے اور ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ کئی نقصان نہ ہو جائے لیکن چلو ہم نے پھر بھی باہر ہم نے اس کو نکال لیا اور ابھی دیکھئے اس کو کلچ کے اندر یہ لیڈر والی پلیٹ کو ڈسک پلیٹ بولتے ہیں تو اس کے دونوں طرف لیڈر لگے ہوئے اور ٹوٹ کے لیڈر بیچ میں فس گئے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم اس کو موٹر کو آن کر رہے تھے بیل فس رہا تھا لیکن جام ہو رہا تھا چیز سے بنایا ہے جب بھی کبھی ڈائی ہماری نیچے فس جاتی ہے تو ہم بار بار اس کو بار بڑا چلا کے جوڑ لگاتے ہیں تو اس سے جوڑ لگنے سے جو لیڈر کے اوپر جوڑ لوڈ پڑتا ہے اس سے ریپٹیں ٹوٹ کے اس کے اندر فس گئی اور یہ دیکھئے لیڈر کی کیا حالت کر دیئے کیونکہ جو بھی ریپٹ ٹوٹتی ہے تو اندری گھونتی رہتی ہے اور ایک دو بولٹ کے چھوڑے ٹوٹے بھی ٹوٹے تھے اس کی وجہ سے بھی یہ اندری گھونتے رہے ابھی جو لیڈر والی پڑٹ ہم نکال رہے ہیں اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھو تو اس کے دانتیں ہیں تو اندر کی سیڈ ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر بولٹ لگا لیا ہے چین ڈال کے نکال لنے کے لیے تو اس کے دانتیں اندر کی طرف ہیں اور جو ہم نے ابھی پڑٹ نکال لیا ہے اس کے دانتیں باہر کی طرف تھے تو ابھی ہم نے اس کو باہر کھیچ کے باہر نکال لیا ہے اور نشان لگا لیا ہے کہ کہاں پہ اس کو فٹ کیا ہوا تھا کیونکہ دانتیں ایک بھی در ادر ہو گئے تو اس کی ٹیمنگ کا فرق پڑ جائے گا پھر یہ فٹ نہیں ہو پائے گی تو یہ کچھ اندر سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہم نے جو لیدر پلیٹ باہر نکال لیا ہے اور یہ ڈرم کیپ دکھائی دے رہا ہے تو اسی کے اندر سرنڈر رہا ہے مطلب اس کے اندر ایر جاتی ہے اور یہ دانتوں کو تھوڑا سا باہر کو دباتی ہے تو جو جا کے اندر دسک بریک کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں جس سے جو ہمارا کلچ ہے اوپریٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو دانتیں دکھائے کہ اندر جو ہماری دسک پلیٹ لگے گی اس کے دانتیں الگ ہیں اور یہ باہر جو دانتیں یہ بیل کے ساتھ ٹیچ رہے گا یہ اب بھی ہم مشین کو چلو کر لیں گے تو یہ بڑا بھاگ اس کا چلتا رہتا ہے ساتھ میں جو آپ کو اندر سے کھالی دکھائی دے رہا ہے یہ کھالی نہیں ہے دو پیس ہیں جب ہم کھولیں گے تب پتہ لگے چلتے چلتے یہ لیدر ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ہارڈ ہو کے نا ٹوٹ کے بیچ میں ہی فسنا چرو کر دیتے ہیں اور جتنی بھی اس کی ریپٹیں ٹوٹتی گئی اور اس کے اندر فسطی گئی اور اس کے لیدروں کو کناروں کو ٹوٹتے جاتے جاتے ساری لیدریں تقریباً خراب کر دیئے اب یہ دا سی ایم کے آس پاس بچیں اور یہ بارہ ایم کے آس پاس ہوتے ہیں اس کا سائج مٹائی میں اور اندر سے کچھ اس طرح سے اس کے بارے میں آپ کو میں سمجھاؤں گا یہ دیکھیں سارا چورا ہوں گا پڑا ہے تو یہ کیسے گھام کرتا ہے تو اندر سے آپ کو سمجھ لگے گی جیسے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا ابھی ریپٹ اور لیدر اس کے بلکل نہیں لگیں گے یہ ریپٹ دیکھیں بلکل ہی خراب ہو چکے اور ابھی ہم بیل کو چلا رہے ہیں دیکھئے اندر کا بھاگ کھڑا ہے جس کے اوپر گیر دکھائی دے رہا ہے اور باہر کا جو گیر ہے گراری یہ چل رہا ہے مطلب کی آپ کا جب یہ کلچہ آپریٹ ہوگا تو اندر کے داتوں سے جو آپ کی ڈسک پلیٹ ہے وہ رکی رہے گی کھڑی رہے گی اور جو باہر سے ویل ہے یہ پورا روٹیٹ کرتا رہے گا اور پوری اپنی سپیڈ پکڑ لے گا اس کے اندر بھی ایک پلیٹ لگی ہے جو آپ کو وائٹ وائٹ دکھائی دے رہی ہے وہ دانتوں کے اندر لگی ہوئی ہے باہر والے دانتوں کے اندر جو آپ کو نٹ وولڈ گھومتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ جو دانتیں اس کے ساتھ لگی ہے اور جو ہمارے پلیٹ ہو وہ اندر کے دانتوں کے ساتھ رہے گی جو کش اس کے پاس جو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ان کے ساتھ لگی رہے گی اور جب ہم اپنی سپیڈ کریں گے کلچ کے اندر ہوا جائے گی تب یہ اس کو گھومانے کوشش کرے گی اور اس کے ساتھ ہے جو شاپٹ فٹ ہے جو اندر کے دانتیں آپ کو دکھائی دے رہے تھے ابھی دیکھئے باہر کے یہ پلیٹ ہے اور یہ ایک اندر ڈسک کا ایک باہر مطلب ہے دونوں ایک طرف دبا لیتی ہیں جیسے ہم چمٹے سے کوئی چیز کو پکڑتے ہیں اس طرح سے ڈسک کو پکڑ لیتے ہیں جب ہم پریشر ڈالتے ہیں اور جو اس کے ساتھ اندر ڈسک جو لگے گی اندر کے داتے سے رکے گی اور جو باہر کیپ ہم نے اتاری ہے وہ باہر کے داتے نیچے بڑے داتوں پر پھٹ ہوگی اور یہاں پر ہماری لیدر والی پلیٹ ہے جو اس کے داتے ہیں اس کے اندر یہاں پر پھٹ ہو جائیں گے اور یہ باہر کا بھاگ ہے جو سب سے لاشٹ میں لگیا ہے اس کے داتے دیکھئے باہر سے ہیں یہ باہر سے پھٹ ہو جائیں گے بیل کے ساتھ جیسے بیل گومے گا تو بیل کے ساتھ یہ گومتے رہیں گے اور یہ اس کے بولٹ ہیں جو کچھ ٹوٹ گے لگ گئے تھے اس کے اندر جسے لہتا تھوڑے یہ خراب ہو گیا ہے ان گیر کے داتوں کی بھی ٹیمیگ ہوتی ہے اور جو اس کے داتے ہیں جہاں سے ہم نے نشان لگا گے کھولا ہے وہاں پہ ہی پھٹ کریں گے اگر ہم آگے پیچھے پھٹ کر دیں گے تو اس کے بعد دکت کریں گے اور یہ ان کے داتے ہیں اور یہ اس داتوں کے اندر پھٹ ہوں گے یہ میں بار بار اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے یہ یہاں پھٹ رہیں گے اور اندر بھی ڈسک ہوگی ایک باہر سے ڈسک ہوگی ایک لیدر وائی ڈسک ہوگی جس کو ہم لیدر پلیٹ بول رہے ہیں تو یہ جو اس کے پھٹ ہونے سے پہلے یہ دیکھئے شاوٹ ہے یہاں پہ یہ مشین کے آر پار ہے آر پار کا مطلب یہ کریکٹنگ روڈ سے ہوتے ہوئے بریک تک جاتی ہے اور جب ہم اس کو اپریٹ کریں گے تو یہ ساری مومنٹ کرے گی مومنٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر یہ داتے جو آپ کو دکھا رہا ہوں بار بار میں گیر تو یہ شاوٹ کے ساتھ پورا تیج ہے یہاں پہ لگے گی آکے اس کے ساتھ جس کے اندر لیدر ہے وہ والی پلیٹ اس کے اندر لگے گی یہ جب اس کے اوپر پورا فورس پڑے گا باہر سے اور اندر سے تب ہی یہ اندر سے شاوٹ کو گھمانا سٹارٹ کرے گی یہ داتے جو میں گیر کے دکھا رہا ہوں یہ اندر والی جو ڈرم ہے اس کے اندر فزیں گے تو یہ کچھ ویڈیو ہوتی دوستو کس طرح سے کلچے اندر سے پلیٹ کر رہا ہے کس سے کام کر رہا ہے ابھی ہم آگے ایک ویڈیو اور بنائیں گے اس کی جس میں اس کی پوری پھٹنگ کر کے پھر سے ہم آپ کو دکھائیں گے اب تک آپ سمجھ کے ہوگی کلچہ جو ہمارا کیسے برک کرتا ہے اور کیسے کیسے اس کے اندر پلیٹنگ تھی تو یہ کچھ ویڈیو تھی اس کلچ کے بارے میں تو ویڈیو بڑی ہے لگے تو لائک اور چھے جرور کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا پریسو کی اور بہت ہے انفرمیشن بڑی ویڈیو